کربلا میں شام کا وقت ہے سورج غروب ہونے کو ہے مگر ایک ایسا منظر بھی تھا کہ جس دن آسمانِ ولایت کے آسمانِ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہلِ بیت کے چمکتے ہوئے ستارے وہ بھی یہاں پر اس سرزمین پر دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا مگر سچی بات یہ ہے کہ یزیدیوں کا سورج غروب ہو گیا امامِ حسین کا سورج تو آج بھی چمک رہا ہے آج بھی وہ دلوں میں حکومت کر رہے ہیں مجھے بتائیے نہ کربلا کے اس میدان سے کتنے حسینی واپس گئے سوائے امام زین العبدین کے کوئی مرد واپس نہیں گیا بائیس ہزار کا لشکر تھا یزیدیوں کا مگر بتائیے نہ دنیا میں کہاں ہیں یزیدی کوئی کہتے ہیں میں یزید کی اولاد سے ہوں نہیں جناب مگر امامِ حسین کے چاہنے والے ان کی اہلِ بیت ان کی آل آج بھی زندہ ہے وہ شاعر کہتے ہیں نا قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں یقین کریں الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ بیان کئی بار میں نے کیا ہے پاکستان میں کیا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں جا کے محرم کی بات کی ہے واقعہ کربلا سنایا ہے مگر کربلا آ کر جو دل کی کیفیت ہے نا کہ یہ وہی یہ وہی میدان ہے یہ وہی علاقہ ہے یہ وہی فضائیں اس آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا کہ خاندانِ اہلِ بیت بھوکے پیاسے ہیں نہرِ فرات قریب ہے مگر پانی پینے کی اجازت نہیں ہے علی ازغر تو چھے ماہ کے تھے ان کا کیا قصور تھا ان ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا علی اکبر تو جوجوان تھے نبی پاک کے ہم شکل تھے ان کو شہید کر دیا امام حسین سمجھاتے رہے کہ ایسا ظلمت کرو تم اللہ کو کیا جواب دوگے میں نبی پاک کا نواسہ ہوں میں وہ شخصیت ہوں جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تم نبی پاک کو کیا بو دکھاؤگے مگر ناظرین جب لالچ کا پردہ آنکھوں پر ہو جب اقتدار کا پردہ آنکھوں پر ہو اس وقت آپ سوچیں کیسا کیسا گناہ ہو سکتا ہے ہم سوچ سکتے کہ کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے نواسہ رسول کو شہید کر دیں گے اہلِ بیعت کو شہید کریں گے یہ میسج بھی ہے ہم سب کے لیے ہم اترائیں نا ہم یہ امیجن نہ کریں کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا میں غلط صحبت میں یا میں غلط کام نہیں کر سکتا جب شیطان دل پر قبضہ کرتا ہے نا دیکھیں نا آج بھی آج میں آپ کو آج کی مثال سے سمجھاؤں یہ بات پانچ سال چار سال تین سال کے بچوں کے ساتھ واقعات ہو رہے نا کیا کوئی انسان کر سکتا ہے یہ بندہ کہتا ہے انسان نہیں درندہ ہوگا انسان ہے جناب اس میں کئی مسلمان بھی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب شہوت لالچ شیطان دل پر قبضہ کرتا ہے تو وہ حرکت کروا دیتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرنے والے بھی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ برا کام کرنے والے اپنے باباپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں تو اس سے بھی بڑا واقعہ اس کربلا کی سرزمین پر ہوا ہے اللہ امام حسین امام عالی وقام کے طربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے لیکن اللہ کرے کہ ان کی سیرت سے میں اور آپ قربانی دینا بھی سیکھیں اور ایسی صحبتوں سے بچیں جو لالچ کی طرف لے جاتی ہیں چاہے مال کی لالچ اقتدار کی لالچ کناہوں کی لالچ برباد کر دیتی ہے انسان اللہ پاک اس سرزمین پر ہم آتو گئے ہیں مغجد ہستیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں جنت کے تو مالک کے پاس آئے ہیں پھر ان کے صدقے اللہ ہمیں جنت میں بھی داخل فرما دے ہمیں جنت سے محروم نہ فرما ضرور یہ کریم ہیں کریموں کے دربے آئے ہیں تو خالی نہیں جائیں گے